بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکل دوستوں میں ہو کیسر ملک آپ لو کے ساتھ سروینگ انجننگ دیزنگل فارمشنگل پریٹ فارم سے تو آج ہم بات کریں گے لینڈ ایریا کلکلیشن ویڈ کوارڈنیٹس تو یہ آپ کے پاس کوئی ایریا جو آپ توٹسیشن کے ذریعے کوئی بھی کوارڈنیٹس پڑھتے ہیں تو اس کا ایریا ہم نے کیسے کلکلیٹ کرنا ہے ان کوارڈنیٹس اس کی مدد سے پوری ڈیٹیل میں تھوڑا سی بات کریں گے آپ نے ویڈیو کے میری اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو لائک آپ کے پاس کوئی بھی پلانٹ ہے آپ نے توٹسیشن کے ساتھ اس کے سب سے پہلے اس کے کوارڈنیٹس پڑھ لینا ہے آپ کے پاس اس کے تین کارنرز ہیں چار کارنرز ہیں پانچ کارنرز جتنے بھی ہیں آپ نے اس کے پوائنٹس بنا کے پوائنٹ اے بی سی کے ساتھ اس کی اس چنگ نرسنگ کو آپ نے ایدھر نوٹ کر لینا ہیں جو جو سے بھی آپ کو پاس کارنرز آ رہے ہیں آپ نے اس چنگ نرسنگ کوارڈنیٹس پڑھ لینے آپ کو پاس چار کارنر اور اس کے پانچ کارنر چھے کارنر کے ساتھ پڑھتے ہوئے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اینگلز وغیرہ اور اس کے جو ڈسٹنس وغیرہ وہ آپ کے بالکل ایکزیکٹ ایکوریٹ آتے ہیں تو کوارڈنیٹ کے ذریعے جو بھی آپ ایریا کلکویٹ کرتے ہیں آپ کا بالکل ایکزیکٹ ہوتا ہے تو ہم نے یہ چار اے بی سی اور دی ان کے سارے پوائنٹس ہم نے ٹوٹسٹیشن کے ساتھ اگر آپ نے پڑھ لی ہیں اور آپ نے اس کا ایریا کلکویٹ کرنا ہے تو وہ ایریا آپ کیسے کلکویٹ کرے گے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے سارے پوائنٹس اپنے نوٹ کرنے کے بعد یہ درمیان والا ایریا ہم نے کلکویٹ کرنا ہے ان کوارڈنیٹس کی مطب سے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائٹ کر دیں اپنا نوٹ پیڈ یا بک کے اندر آپ نے اس طرح ایریا کلکویٹشن کے ایک ٹیبل بنا لینا ہے جس کے اندر آپ کو پاس جتنے پوائنٹس ہوئے گے اس کے ساپ سے آپ نے اس کی اسٹنگ اوپر لکھ دینا ہے اس کے ڈسکرپشن اسٹنگ نارتنگ ای ملٹیپلائیڈ بائی این اور اسی طرح این ملٹیپلائیڈ بائی ای اس کے بعد آپ نے پوائنٹ اے جو ہوئے گا اس کی اسٹنگ اور نارتنگ کو اپنے ادھر لکھ لینا ہے سیکنڈ نمبر کو پر آپ نے سیکنڈ پوائنٹ کی تھرڈ نمبر کو پر آپ نے سی پوائنٹ کی اور اس کے بعد آپ نے اینڈ پوائنٹ کی اس کے بعد آپ نے فرسٹ پوائنٹ کی اسی طریقے سے اسٹنگ نارتنگ ادھر لکھ دینا ہے تو یہ آپ نے اس اس کو کلوز کر دینا ہے جتنے بھی آپ کا پوائنٹس ہوئیں گے آپ نے لاسٹ کے اندر آکے وہی پوائنٹ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے اسی طریقے سے آپ نے اسچنگ two point اور اسی طریقے سے نرخنگ کا جو ہمارا تھرڈ point تھا اس کو آپ نے کر دینا ہے اسی طریقے سے next اسچنگ اور نرخنگ اور اس اس کا بعد اسی طریقے سے آپ نے کلکلیٹر کو اوپر آپ نے نرخنگ اور اسچنگ کو آپ نے ملٹیپلائیڈ بائی کرتا جانا ہے اور ساتھ ہی آپ کی جو value آئیں گی وہ آپ نے ادھر اس کو لکھ لینا ہے کلکلیٹر کو корпber آپ نے same to same اسی طرح کرنا ہے اسی طریقے سے n multiplied by e کرنا ہے آپ نے پہلا آپ نے یہ ہم نے کر دیا e multiplied by n تو ہم نے دوسرا کرنا ہے n multiplied by e پہلا پوائنٹ ہمارا ہوئے گا اس کے بعد ثالث نمبر پہ ہماری اسٹنگ آئے گی اسی طریقے سے آپ نیشے آ جائیں گے ہمارے پاس ثالث نمبر کے ہمارے پاس نارتنگ اور فور نمبر کی اسٹنگ وہ اسی طریقے سے end پوائنٹ تو یہ آپ نے جو بھی کلکلیٹر کو پر آپ کا فگر آئے گی وہ آپ نے در اس کو پر نوٹ کرتا جائنا ہے آخری پوائنٹ جو ہوئے گا ہمارا وہ اسی طریقے سے zero zero ہوئے گا آپ نے اس کو ادھر zero zero اس کا انٹر کر دینا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی پوائنٹس کے e multiplied by n اور n multiplied by e کر دینا اس کے بعد آپ نے یہ جو table جا رہا ہے آپ کا table x اس کو آپ نے سارے values کو جتنی بھی آ رہی ہیں سب کو آپ نے پلس کر دینا ہے کلکلیٹر کو پر دکھنا ہے اور پراپرلی اس کو پلس کرنا ہے اور جو ہمارے پاس اس کی فگر آئے گی اس کو آپ نے ادھر نیچے اینڈ کے اوپر اس کا ٹوٹل کر دینا تو آپ فگر آئی ہے three nine three eight zero four one eight nine three point five five اسی طریقے سے جو second table ہمارا y column والا اس کو بھی آپ نے ادھر سے ساری values کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو پلس کرتے جانے اور پلس کرنے کے بعد آپ نے اینڈ کو پر لکھ لینا آپ نے کلکلیٹر کو اپن کر لینا یہ مینویل کلکلیشن ہے مینویل کلکلیشن اسی طریقے سے ہوئے گی تو یہ دونوں values آ جائیں گی اس کے بعد آپ نے x value minus y value کو کرنا ہے divided by two کر دینا تو ہمارا پاس ہیدھر area آ جائے گا تو آپ نے کلکلیٹر کو open کرنا ہے تو جو ہمارا پاس first value تھی three eight zero four one eight nine three point five یہ اسی طرح کلکلیٹر کو پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے لکھنا ہے منس کا sign لگانا ہے five four five seven five one six five point seven one یہ ہمارا پاس جو value آئے گی اس کو آپ نے ادھر is equal to کر لینا اور divided by آپ نے two کر دینا ہے two کریں گے تو یہ ہمارے پر area آ جائے گا اس کے اندر سے منس کا sign آپ نے ختم کر دینا ہے تو two five three seven one six six three six one ہمارا پاس ادھر scale meter اس area کا آ جائے گا area تو آپ نے اسی طریقے سے جو بھی coordinates ہوئیں گے اس کا area آپ نے کلکلیٹ کر لینا ہے تو میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسی طرح working کرتے ہوئے سارا اپنا area کلکلیٹ کر سکتے ہیں جو بھی coordinates آپ کے پاس ہیں جتنے بھی corners ہیں آپ کا پاس اسی طریقے سے اگر آپ x اور y کے ذریعے آپ اپنا area کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی land area تو آپ اس طریقے سے اس کو کلکل کر سکتے ہیں آپ نے میرے چینل کو ضرور subscribe کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اللہ حافظ